کیا ہمیں 5% ڈیپوزٹ کے ساتھ یوکے میں اپنا گھر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں نے دو تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ 5% ڈیپوزٹ کے ساتھ آپ یوکے میں گھر لے سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ ڈیل ہو سکتی ہے لیکن لینے سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ اس میں کے نقصانات کیا اور فائدے کیا ہیں بیسیکلی یہ سکیم ہے کیا کہ گورمنٹ نے ایسے لوگ جو اپنا گھر لینے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سکیم ہے کہ اگر وہ اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں تو منیمم 5% ڈیپوزٹ کے ساتھ اپنا گھر لے سکتے ہیں لیکن it all depends on your credit score کہ آپ کا credit score کتنا اچھا ہے تو اگر آپ کا credit score credit history اچھی ہے اور آپ کے انکم جو ہے وہ suitable ہے اتنی انکم ہے کہ آپ 5% ڈیپوزٹ سے اپنا گھر لے سکتے ہیں تو آپ یہ جو 5% سے ڈیپوزٹ ہے یہ آپ اس سے گھر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے area میں جو ہے وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ جو سستہ ترین area وہاں پہ اگر آپ گھر چوز کریں گے کیونکہ اردہ انڈ اس کی price بھی دیکھی جائے گی تو اگر اس کی price 300,000 پونڈ سے زیادہ ہے تو پھر تو آپ کا جو ہے وہ شاید آپ کو گھر نہ ملے normally جو price range ہے وہ یہی ہے کہ ڈھائی لاکھ سے لے کے تین لاکھ تک گھر ہو اور آپ 5% ڈیپوزٹ دینا ہوگا یعنی اگر تین لاکھ کا گھر ہے تو 5% اگر آپ کا credit score اچھا ہے تو 5% ڈیپوزٹ بند ہے پندرہ ہزا suppose اگر آپ کا credit history اچھی نہیں ہے آپ کی pay اتنی نہیں ہے تو پھر deposit جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے 8-9% پہ بھی جا سکتا ہے 10% پہ بھی جا سکتا ہے تو یہ جتنا یعنی کہ آپ depend کرے گا گھر پہ بھی آپ کی wage پہ آپ کے credit score پہ یہ ساری چیزیں depend کریں اچھا اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو سستہ ترین گھر مل جائے گا آپ کو 5% deposit سے جو ہے وہ گھر مل جاتا ہے لیکن آیا کہ future میں اگر آپ کی pay جو ہے بڑھنے کے chances ہیں اور گھروں کی price جو ہے وہ بڑھنے کے chances ہیں پھر تو یہ آپ کے لئے ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو future میں آپ کی تنخواہ کام ہونے کے chances ہیں اور housing کی price جو گھر کی price ہیں وہ بھی کام ہوں گی تو یہ آپ کے لئے ایک bad deal بھی ہو سکتے ہیں اس کے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس میں جو منتلی آپ نے kiss دینی ہے وہ بھی آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو interest rate ہے اس میں وہ بھی زیادہ لگا کیونکہ آپ نے صرف 5% deposit دینا ہے باقی 95% جو ہے آپ borrow کر رہے ہیں تو یہ آپ scheme کے لئے apply کر سکتے ہیں ویب سائٹ وغیرہ بھی